آپ کو معلوم ہے کہ نیلسن منڈیلا کا اصلی نام نیلسن رولی لالا منڈیلا تھا ان کے والد ایک جاگید دار آدمی تھے مگر وہ بدقسمتی سے انگریز حکومت کے ہاتھوں اپنا سب کچھ نسلی تاثب کی بنا پر لٹا بھیٹھے نیلسن منڈیلا جب نو برس کے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا اور بے یار و مددگار ہو گئے یہی سے ان کی کٹھن دندگی کا آغاز ہوتا ہے انہوں نے یونیورسٹی آف ویٹ وارٹرز رینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی اس دگری کے حصول تک منڈیلا نے بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی گذاری انیس سو باون میں کچھ عرصہ وقالت کے پیشے کو اختیار کر لیا اس وقت ساؤتھ ایفریقہ کے لوگ نسلی تاثب کا شکار تھے اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے ڈچ نسل سے تعلق رکھنے والے سفید فارم ان کے ساتھ بدترین صلوق سے پیش آتے یہ سفید فارم نیدرز لینڈ سے کئی سو سال پہلے ساؤتھ ایفریقہ آئے تھے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 91 فیصد ایفریقیوں پر 9 فیصد سفید فارموں کی حکومت تھی یہ لوگ تعلیم جافتہ تھے اور سپر پاور کی حمایت حاصل تھی ان لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر نیلسن منڈیلا نے ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور سڑکوں پر نکل آیا احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی وجہ سے ان پر اور دوسرے ساتھیوں پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا پانچ دسمبر 1956 کو انہیں ساتھیوں سمیت قید میں ڈال دیا گیا جہاں انہیں انسانیت سوز قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا بڑا حکومت وقت نے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اور ایفریقن نیشنل کانگریس پر پابندیاں آئیت کر دی عالمی دباؤ کے باوجود سیاہ فارموں کی نسل کوشی جاری رہی اور برطانیہ جیسی سوپر پاور سے تعلقات بھی ختم کر دیئے گئے منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کا ٹرائل پانچ سال تک چلتا رہا 1961 میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اس بار کے فیصلے میں پہلی بار انہیں انصاف ملا نیلسن منڈیلا نے حمد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ایک جیلی پاسپورٹ بنایا جس کے ذریعے مختلف امالے کے دورے کی تاکہ ان کے مشن کو عملی جامعہ پہنانے میں مدد مل سکے اس آزادی کی جد و جہد کی پاداش میں متعدد بار انہیں جیل کی سلاقوں کے پیچھے دخیل دیا جاتا تھا مگر وہ ہر بار ایک نئے مصمم ارادے کے ساتھ لائے عمل تشکیل دے کر کام مجد جاتے انہیں گرفتاری کے باعث عالمی دنیا کے سوشل میڈیا کی کبرج نے بہت فائدہ پہنچایا اور وہ سیاہ فارم لوگوں کی نظروں میں مزید مقبولیت سمیٹنے لگے وہ سب کے لیے مساوی قانون کے خواہن تھے اور چاہتے تھے کہ سیاہ فارم بھی ترقی کے میدان میں دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اٹھارہ سال آئر لینڈ میں گزارنے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں منڈیلا کو کیپ ٹاؤن کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا اور جیل میں پہلی بار عالمی دباؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ بہتر سالوک کیا گیا مگر مختلف جیلوں میں لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ان کی طبیعت بھی ناساز ہونے لگی اسی دوران حکومتی استحکام بھی مکمل طور پر خراب ہوتا جا رہا تھا جگہ جگہ ہڑ تعلیم وظاہرے بم بلاسٹ ہو رہے تھے حالات کے پیش نظر منڈیلا نے حکومت کے ساتھ بات چیت کو مناسب سمجھا رہائی کے بعد حکومت سے مذاکرات شروع ہوئے اور سلسلہ آگے پڑھنے لگا ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے لچک دکھائی اور حقوق دینے کے لیے آمادہ ہوئی صدر کلیرک نے تیس سے زائد جماعتوں پر پابندی کو منصوب کر دیا اس وقت نیلسن منڈیلا کی مقبولیت بہت بڑھ چکی تھی ستائیس سال کا لمبا عرصہ جیل میں گزارنے والا شخص جب جیل سے باہر روانہ ہوا تو لوگوں کے ایک جمع غفیر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا حجوم اتنا زیادہ تھا کہ انہیں گزرنے کے لیے متبادل رستہ اتیار کرنا پڑا بڑی مشکل سے انہیں سٹی ہال لے جایا گیا جہاں انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خود کی لکھی ہوئی تحریر پڑی آمان کا آمان کا ای آفریقہ آئی مو یہ 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 اور دنیا نے دیکھا کہ اپریل انیس سو چورانوے کے الیکشن میں چار سو نشستوں میں ایفریکن نیشنل کانگریس نے دو سو باون نشستیں حاصل کی جبکہ کلیرک کی نیشنل پارٹی نے بیاسی نشستیں حاصل کی اس کامیابی کے بعد نیلسن منڈیلا ایفریکہ کے پہلے سیاہ فارم صدر بنے اور کلیرک کو نائب صدر کا عوضہ سونپا گیا اور انہوں نے امن کا نوبل پرائز بھی حاصل کیا دس مائی کو نیلسن منڈیلا نے باقاعدہ صدر کا حلف اٹھایا اور آج وہ ایفریکہ کے سب سے طاقتور شخص تھے اور وہ چاہتے تو اختیارات کو سفید فارموں کے اگینسٹ استعمال کر سکتے تھے اس وقت بھی منڈیلا نے اپنے وطن اور قوم کی سالمیت کا سوچا کچھ وجوہات کی بنا پر منڈیلا پر ایفریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندہ برقرار رہی اور انہیں ایفریکہ کے سفر کے لیے خاص اجازت ناموں کی ضرورت پڑتی رہی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کشیدگی رہی مگر پھر یہ بابندیاں بھی ہٹا دی گئیں 29 مارچ 1999 کو پارلیمنٹ سے خطاب میں منڈیلا نے کچھ ایسے کہا کہ ساؤتھ ایفریکہ کا ترقی کا سفر ہمیشہ سے جاری اثاری رہے گا اور سب کو یکسا حقوق میسر ہوں گے منڈیلا نے اپنے دور حکومت میں دو مرتبہ پاکستان کے دورے بھی کیے اور وہ قید عظم کے بڑے محترف تھے سیاست کو خیر بات کہنے کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں میں منتقل ہو گئے اخیر عمر میں ان کا پھپڑوں کا مرز خطرناک حد تک بڑھ گیا ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش کے باوجود وہ صحتیاب نہ ہو سکے نیلسن منڈیلا پانچ دسمبر 2013 کو 95 برس کی عمر میں اس دارفانی سے کوچ کر گئے دنیا امن کے اس عظیم باب کو ہمیشہ ہمیشہ زیاد رکھیں